اسلام علیکم ویڈیو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے ایک ڈیٹیل ریویو لے کر آئے جو کہ مسدید سی کلاس کا یہ سی ون ایٹی ہے آج کی ویڈیو میں ہم اس گاری کے پرائس سپیسفیکیشن اور کس فیچرز میں یہ والی گاری آتی کمپلیٹ دیٹیل آپ کو اس ویڈیو میں دے گئے یہ گاری جنہوں نے مجھے پروائید کی ہے پریمیم موٹو موبائل اگر آپ یہاں پہ آکے کوئی بھی گاری کی انفرمیشن لینا چاہتے ہیں آپ یہاں پہ آکے یہ والی گاری کی بھی انفرمیشن لے سکتے ہیں یہ کراچی میں خالی بن ولیڈ سیدان ہے اس کے بعد آتی سی کلاس سی کلاس جو کہ یہ میڈ سائز سیدان میں آ جاتی ہے تو یہ والی گاری کا جو موڈل ہے وہ ٹو ٹو ٹوزن سکسین ہے سکسین سیونٹین ایٹین وغیرہ میں زیادہ فرق نہیں ہے یہ تھوڑا سا بس پر کے لائٹس وغیرہ کی ڈیزائن سیم ہی ہے اگر آپ اس گاری کی فرنٹ لک دیکھتے تو مین جو گاری کی فرنٹ پہ نظر آتی تو مرسیڈیز کا لوگو آتا ہے جو کہ مرسیڈیز کا پریمیم لوگو ہے جس سے بتاتا ہے کہ مرسیڈیز ایک لگزری لائن سیدان ہے اوپر مرسیڈیز بنز کا بھی لوگو دیا گیا ہے اس طرف آپ لیڈی لائٹس دیکھتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو لیڈی پروجیکٹر لیمز ملے گی ویڈ پوٹو ہائی می میسیج جو کہ ایڈیپٹیو لائٹس ہے یہاں پہ آپ کو ڈی آر ایل مل جائے گا جو کہ لیڈی ہے ٹائن سیگنلز بھی آپ کو لیڈی مل جاتے یہاں پہ باقی آپ کو فرنٹ پہ آپ کو کچھ سیفٹی کی طرف آئے تو فرنٹ پہ آپ کو سکس پارکنگ سینسرز ملے گی اس کے ریئر پہ بھی آپ کو سکس پارکنگ سینسرز مل جاتے ہیں اچھے کی طرف دیکھتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو فوگلمز تو نہیں ملتے لیکن یہاں پہ ڈیفیوزر آپ کو کروم میں مل جائے گا باقی یہاں پہ ہنی کوم گریل ملتی یہاں کروم کی ٹچ اپ اور یہاں پہ گری گائنیش ہے باقی اس کا جیسا کہ لوگو دیکھ سکتے ہیں یہ کروم فنش میں دیا ہوا جو کہ بہت زیادہ زبدس لک دیتا ہے گاری کو گاری کی سائٹ پروفائل دیکھتے ہیں تو سائٹ پروفائل پہ بھی گاری کی بہت زبدس لک آتی ہے پہلے تو آپ کو مین چیز آپ کو دکھاؤں جو اس گاری میں سنروف ہے اس میں پینرومک سنروف سیٹپ آتا بیکس ہی کے لیے اس گاری میں ایک سنروف سیٹپ آتا اور ایک پینرومک یہ والی کمپلیٹ پینرومک سنروف سیٹپ ہے باقی اگر اس کے الوئی ویلز کی طرف آئے تو آپ الوئی ویلز گاری کے دیکھ سکتے ہیں اس گاری میں جو کہ ہمیں سیونٹین ان چلوئی ویلز ملتے ہیں جو کہ گرے فینش میں مل جاتے ہیں ساتھ اس میں دس بریکس اور وینٹیلیشن بریکس کی اپشن دی جاتی ہے یوکوہما کا ٹائڈ اس گاری میں لگائے گیا جو کہ ٹو فیفٹین اس کا سائز ہے باقی اگر آپ اس طرف دیکھتے ہیں تو آپ کو نیچے کروم کی فینش نظر آتی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ گاری کے سائن میریز دیکھتے ہیں تو سائن میریز پہ آپ کو ایلیڈی ٹین سگنلز ملے گئے یہ ریٹریکٹیب اور ایجسٹیب کے اپشن کے ساتھ آتا ہے یہاں پہ آپ کو سائن میریز ہیٹیڈ میں بھی اپشن دی جاتی ہے اس طرف دیکھتے ہیں تو دور پہ آپ کو ایک گرے گانش مل جاتی جو کہ ایک کروم فینش بھی لگتی ہے اور گرے گانش بھی ہے یہاں پہ بھی آپ کو وینڈوز کے ٹین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بورڈر پہ آپ کو یہاں پہ کروم فینش مل جاتی ہے بیک لک اگر غور سے دیکھتے ہیں تو آپ کو تھوڑی بہو یہ ہیش بیک لک لک لگتی ہے ریر پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایلیڈی ٹین لیمٹس ملتے ہیں ایلیڈی ٹین سگنلز اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو ریر پہ بھی سکس پارکن سینسرز ملے گئے اس گاری میں بیسی کے لئے آپ کو ریر کروز سٹریفک لائٹ اور فرن کولیجن اپشن بھی دی جاتی ہے باقی اس گاری کے اگر آپ اس طرف دیکھ رہے تو آپ کو ایکزوز سے وہ آپ کو کروم فینش میں ملے گئے اور ڈوال ایکزوز کی اپشن اس گاری میں دی جاتی ہے ساتھ ایسا مسیدیز کا لوگو اور یہاں پہ آپ کو کروم فینش ملتی ہے اب گاری کے ہم لوگ بورڈ کو اپن کرتے دوں کچھ اس طرح سے ٹرنک سپیس ہے اس گاری کی یہاں پہ آپ کو نیچے کمپلیٹ کٹس وغیرہ نظر آتی ہے باقی آپ دیکھ سکتے ہیں لائٹ بھی آپ کو اس طرف دی گئی ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو ڈی فوگر اپشن دی جائے گی اور ساتھ اس کی سن شیٹ کو کلوز کرنے اور اپن کرنے کی اوٹو میں اپشن دی جاتی ہے یہاں پہ ایک لائٹ مل جاتی ہے تاکہ اندیرے میں جیسے کہ ہائیوے پہ آپ اگر بورڈ کو اپن کرتے ہیں پیچھے سے آنے والے کو پتا چل جائے یہ لائٹ کی وجہ سے اور یہاں سے آپ بورڈ کو کلوز کر سکتے ہیں باقی آپ کو بلو کلی میں لائٹ مل دی جو کہ نمبر پلی لائٹ سے یہاں پہ ہائی ماؤنٹی بریک لیم ملتا جو کہ ایک بگر سائز میں مل جاتے ہیں اب ہم لوگ گاری کی انٹیریے پہ جاتے ہیں تو انٹیریے اس گاری کا انتہاری لگزری بنائے ہوئے پہلے تو آپ دور کی سائٹ پہ آجے تو دور آپ دیکھتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو ایک سپیکر مل جائے گا یہاں پہ بھی گری فینش میں یہاں پہ لیڈر تو نہیں یہ پلاسک کی فینش دی گئی ہے لیکن یہ ایک ہارٹ پلاسک اچھا پلاسک لگایا گیا ہے یہاں پہ آپ کو ایک سوف لیڈر کی سیچنگ ملے گی یہ سوف لیڈر ہے یہاں پہ گری گانش اور یہاں پہ سیچنگ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پرومیننٹ ڈیزائن میں اس کی سیچنگ کی گئی ہے باقی آپ اس گاری کی انٹیریے دیزائننگ دیکھ سکتے ہیں لیڈر سیڈنگ میں انٹیریے دیزائننگ ہے اس میں ریئر ایسی وینس بھی مل جائے گی اس گاری میں روم سپیس تھوڑی سی کم دی جاتی باقی آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں ڈوال روفز دی جاتی جو کہ ایک یہاں پہ سن روف سیٹر پہ ایک یہاں پہ سن روف سیٹر اے بیگ اوپشن وہاں پہ بھی ایک اے بیگ اوپشن ملتی جو کہ یہ والی گاری کرٹن اے بیگ کے بھی ساتھ آتی جرمن کار ہے دور کی سائٹ پہ جائے تو درائیوئر دور پہ آپ کو فور وینڈوز کے کنٹرول مل جاتے ہیں وینڈوز کو لوگ کرنے کی اوپشن باقی سنٹرل لوگنگ اوپشن پہ آپ کو بوٹ اپنا ملتا بیسی کے لیے یہاں پہ آپ کو کی میں بھی اوپشن دی جاتی بوٹ کی لیکن آپ کو یہاں پہ بھی ایک اوپشن مل جاتی ہے یہاں پہ آجاتو یہاں پہ لائٹس کی کنٹرول جو کہ اوٹو لائٹس ہے اوپشن دی جاتی ہے باقی اس طرف دیکھیں تو انجن ساڑی سوپ بٹن بیسی کے لیے یہاں پہ آپ کو ایک انجن ساڑی سوپ بٹن ملتا ہے یہاں پہ آپ کو ایک کی بھی مل جاتی ہے کی سے بھی آپ گاری کو ساڑ کر سکتے ہیں باقی کی اوپشن ہے اور ساتھ آپ گاری کو انجن ساڑی سوپ بٹن سے بھی کر سکتے ہیں انٹیریر پہ آنے سے پہلے آپ کو یہاں پہ مسیدیز بینس کی لائنم ملے گی جو کہ بہت ہی زبدہ سلوپ دیتا ہے جو کہ گاری کی سیٹس ہے وہ آپ کو الیکٹرونک ایجسیبر سیٹس مل جاتی ہے اور اس طرف آپ کو پارکنگ بریک ملے گی جو کہ الیکٹرونک پارکنگ بریک ہے باقی اب ہم لوگ کی سیرنگ ویل کی طرف آئے تو سیرنگ ویل سیٹ اپ آپ کو بہت زیادہ کنٹرولز مل جاتے ہیں اور آپ اس طرف دیکھ رہے ہیں تو اس طرف لیف سائٹ پہ آپ کو جو کہ ملٹی میڈیا کنٹرولز ہے وہ مل جاتے باقی آپ کو جو کہ وائس کمانڈ اپشن وہ ملتی ہے رائٹ سائٹ پہ بھی آپ کو ایک وائس کمانڈ اپشن اور جو کہ کول کو ڈکلائن اور ایکسپ کرنے کی اپشن وہ ملتی ہے یہاں پہ اے بیگ مل جاتا مسیدیز لوگو مل جاتا اب ہم لوگ گاری کو سارٹ کہتے تو باقی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کمپلیٹ اپشن بتا رہے ہیں کلو میڈیا وغیرہ کی یہاں پہ گئر اپشن ہے گئر شفٹنگ وغیرہ آپ کو یہاں پہ مل جاتی یہاں پہ گاری کی جو کہ ملٹی میڈیا سکرین ہے وہ ملے گی اپشن وغیرہ یہ یہاں سے کنٹرول نہیں ہوگی یہ یہاں سے کنٹرول ہوتی کیونکہ اس میں یہ اپشن اس طرف دی جاتی ہے باقی آپ دیکھ سکتے ہیں بلو ٹوٹ کنیکٹی ویڈی وغیرہ کمپلیٹ اپشن آتی ہم لوگ گاری کی کچھ سکرین کی سیٹنگ کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کمپلیٹ ویکل کی سیٹنگ آ جاتی ہے یہاں پہ آپ کو ویکل کی جو کہ اون آف کرنے کی اپشن ہیں گاری کی کمپلیٹ اپشن بتاتے ہیں باقی گاری کے ہم لوگ کچھ اور فنکشن کی طرح جائے تو بیسکلی اس گاری میں آپ کو پارکن سینسر اون آف کرنے کی اپشن دی جاتی ہے اور ساتھ ساتھ گاری کے ہم لوگ ابھی پارکن سینسر کو میں نے اون کی ہے تو یہاں پہ لائٹ چل گئی اگر آف کرو گا تو یہاں پہ لائٹ کلوز ہو جائے گی بھی آف کی ہوئے پارکن سینسر ایکو آئیڈل اپشن ہے اب گاری کے کچھ آپ کو ادھر سے فنکشن دکھا دیتے ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ڈائنیمک سیلیکٹ اپشن ہے کنزپشن گاری کی بتائے گے کہ کتنی کنزپشن گاری کر رہی ہے فیول کی اونرز مینول ٹائم کی سیٹنگ ویکل سیٹنگ وغیرہ کمپلیٹ اس میں اپشنز آ جاتی ہیں اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں گاری کے سیڈنگ کو کنٹرول کرنا چاہے ایکون موڈ ہے کمفرٹ اور ساتھ ساتھ اس میں سمارٹ موڈ مل جاتا ہے بہت سارے اس میں موڈز دیے جاتے ہیں جو کہ گاری کی پرفارمنس کو بہت زیادہ بہتر بناتے ہیں یہاں پہ ایسی کے کنٹرولز ہے یہاں پہ مل جائے گے وینٹیلیشن اپشن اوٹو اس میں آپ کو کلائمک کنٹرول ملتا ہے جو کہ ڈوال زون مل جائے گا ساتھ ساتھ کمپلیٹ اوپشن اس میں وینٹیلیشن کی بھی دی جاتی اس طرف آپ دیکھتے تو آپ کو پیانو بلیک فینش ملتی جو کہ بہت زبدس تچ اپ دے رہی ہے اس طرف آپ نیچے کی طرف آئے تو وائلیس چارجنگ اوپشن ٹو کپ کھولڈر رکھنے کی اوپشن یہاں پہ ڈرائیو موڈ سیلیکٹر بھی مل جاتا ہے یہاں پہ آپ کو اوف کرنے کی سکرین اگر اس کی سکرین کو ہم لوگ اوف کرتے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین اوف ہوگی باقی اون کرنا چاہے میں نے پھر بٹن کو پریس کیا یہاں پہ واپسی سکرین اس کی اون ہوگی یہاں پہ کمپلیٹ اوپشن جو کہ اس کے ملی میڈیا سکرین کو کنٹرول کرتے ہیں وہ اوپشنز آتی یہاں پہ آپ کو دکھائے تو یہاں پہ کچھ سمان وغیرہ رکھنا چاہتے ہیں آپ مرمے آپ کو جیسے کہ باتا ہے اے بہر وقت کیا ہے آپ کو سن نروف اوپن کردے یہاں سے اپن ہوتا ہے اس کی سن نروف باقی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو واپسی بیک سائیڈ پہ اپن کرنا چاہے تو بین بھار آیا بھی اپن ہو جائے Pay یہ سب میں آپ کو اس گری by بتاتا ہوں تو Łو 1 croq 20 lx روپیز ہے اگر آپ یہ والی گاری بائی کرنا چاہتے ہیں آپ کو لوکیشن دسکرپشن میں مل جائے گی یا اس کے ریلیڈیڈ کوئی بھی انفرمیشن لینا چاہتے ہیں آپ لوکیشن دسکرپشن میں مل جائے گی آپ لے سکتے ہیں تو ریویو کو کروز کرتے ہیں ملتے ہیں آپ کو نیکس ریویو میں اللہ حافظ